السلام علیکم آپ دیکھویں جی این این میں ہوں انزلائر فات اور میں ہوں حداشاہ سب سے پہنے آپ کو بتائیں جماعت اسلامی اور حکومت کے درمیان مذاکرات حکومت کی جانب سے امیر مقام دتا تارد تارک فضل چوہدری اور کاشف چوہدری کی شرکت لیاقت بلوچ امیرالعظیم فراست شاہ اور نصراللہ رندہاوہ جماعت اسلامی کے وفت کا حصہ کمیشٹر اڈیپٹر کمیشٹر راولپنڈی بھی شریک ہوئے جماعت اسلامی کا پانچ سو یونٹس تک پچاس فیصد ریایت کا مطالبہ سامنے آیا تھا پیٹرولیوم نیوی خاتم کرنے تعلیم سے مطالق اشیابہ ٹیکس واپس لینے سمیں دس مطالبات کی گئے ایپی پیس سے کپیسٹی پیمنٹ اور ڈالر میں ادائیگی خاتم کرنے کا مطالبہ کیا گیا حکومت کا جماعت اسلامی کے تمام گرفتار کارکونوں کے رہائی کا فیصلہ اتا تارڈ نے کہا کہ کوشش ہے مذاکرات کا اگلا مرحلہ نتیجہ خیز ہو لیاقت بلوچ بولے ایپی پیس کا ناسو قوم کے لیے موت کا پروانہ بن چکا ہے احتجاج چاری رہے گا جماعت اسلامی اور حکومت کے درمیان مذاکرات حکومت کے طرف سے امیر مقام اتا تارڈ، تاریخ فرزل اور کاشف چوہدری کے شرکت لیاقت بلوچ، امیر العظیم، فراست شاہ رسول اللہ رندھاوہ جماعت اسلامی کے وفد کا حصہ پی اے ریپورٹ دیکھیں جو ابھی تک گرفتار ہیں جنوبی پنجاب کے اسلام میں حکومت نے فیل فور ان کی رہائی کا اعلان کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ کوئی سیاسی ورکر جو ہے ان کا گرفتار نہیں ہوگا وزیراعظم پاکستان کا ویجن یہ ہے کہ ملک کو ہم نے ڈیفولٹ سے بچایا تھا اور ہمارا ویجن ہے پاکستان کو چلنے دو جو جماعت اسلامی کے وفد نے باتیں کی ہم سہمت ہیں ان باتوں سے ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے رلیف کے لیے کام کیا جائے اور دن رات کام ہو رہا ہے کوئی بین الاقوامی معاہدے نہیں ہیں صرف ایک بین الاقوامی معاہدہ ہمارا چین کے ساتھ ہے اور چین ہمارا ایسا دوست ہے وہ پاکستان کو کسی مشکل میں کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا اگر عظم کے ساتھ یا چین کی آڑ میں حکومت پاکستان اپنے شیئرز پہ یا پاکستان کے جو سرمایہ دار ہیں ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے پچیس کروڑ عوام کو بھینٹ چڑھائیں تو انشاءاللہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے ہم نے اس کی پوری تفصیل ہمیر جماعت اسلامی کا ملک بھر میں دھرنوں کا اندیا ہے سامباد نے نیوز کانفرنس کر پہ ہوئے حافظ نیم و رحمان بولے ہو سکتا ہے کہ جلسہ ایام میں مختلف علاقوں میں دھرنے کا اعلان کروں مزاگرہ جز بھی جگہ ہوں مسئلہ نہیں لیاقت بلو جانے اور ان کی ٹیم جانے جب تک حکومت عملی اقدامات نہیں کرے گی دھرنہ خاتم نہیں ہوگا پوریچر ورکرز کو لڑوا کر دھرنہ کامیاب کروانے کے باتیں نہیں کریں گے حکومت سے ایسی گارنٹی لیں گے کہ وہ کرنا سکیں جن کے کیپیسیٹی چارجز زیادتی ہے ان کو پکڑا جائے جس نے یہ مہاجر کی ہے اس کو پکڑ کے آئین کے مطابق سزا دی جائے جس نے یہ کام کیا ہے اس کو کون سے چھوک میں لٹکنا چاہیے اس کا فیصلہ خود ہی کر لیجئے ورنہ کر عوام میں یہ کام کرنا شروع کیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انارکی ہوگی فساد ہوگا اور پھر رکے گا نہیں معاملہ ہمیں جائز مقصد کی یہ یہاں پر بیٹے ہوگے آج ہم نے تے کیا ہے کہ جل سیام ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ آج میں جل سیام میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں باقاعدہ دھرنوں کا اعلان کروں حق لے کر ہی انشاءاللہ ہم اب جو ہے وہ اٹھیں گے دھرنا اور مذاکرات ساتھ ساتھ چلیں اور یہ دھرنا بلکہ شاید پاکستان بھر کے دھرنے یہ سووین گارنٹی ہوگی ہے اس مذاکرات پر عمل درامت کی اس لئے کہ قیمتوں میں اضافی اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا راول پنڈی میں دھرنا تیسرے روز جاری ہے جماعت اسلامی نے حکومت کے سامنے دس مطالبات رکھ دی مطالبات کے منظوری تک دھرنا آجاری رکھا جائے گا اسی حوال سے بات کریں گے اسمان بٹ سے اسمان دس مطالبات کیا ہیں ابھی وفاقی وزراء کی بھی پریس کانفرنس بھی آئی تھی تو اب کیا صورتحال ہے جبکل جماعت اسلامی کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری ہے اور جو مذاکراتی ٹیم تھی حکومت کے جانب سے جس میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ امیر مقام طارف حضرت چودری اور وزیراعظم کے میڈیا کوڈینیٹر بدر شباد جو ہیں وہ شامل تھے ان کے سامنے دس مطالبات جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے طرف سے جو ہے پیش کیے گئے ہیں سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت پانچ سو یونٹ بجلی استعمال کرنے والے جو سارفی نے ان کو پچاس فیصد رہائے دے حکومت پیٹرولیم لے بھی ختم کرے اور پیٹرولیم بسنوات کی قیمتوں میں حالی ہے جو اضافہ کیا گیا اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بیس فیصد کمی لائے جائے اس کے ساتھ سیشنری آیٹمز پر لگائے گئے ٹیکس کو فوری طور پر جو ہے وہ ختم کیا جائے حکومتی اخراجات کم کر کے غیر ترقیاتی اخراجات پر پینتیس فیصد جو ہے وہ کٹ لگایا جائے اس کے ساتھ کپسٹی چارجز اور آئی پی پیس کو ڈالرز کی بد میں جو ادائیگیں کی جاری ہیں اس معاہدے کو جو ہے وہ ختم کیا جائے اس کے ساتھ آئی پی پیس کے ساتھ کیے گئے تمام معاہدوں کا دوبارہ سے تفصیلی جائزہ لیے جائے زراعت اور سنت پر نجائز ٹیکس کو ختم کیا جائے پچاس فیصد بہت جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ کم ہوگا سنت تجارت اور سمائیہ کاری کو یقینی بنائے جائے تاکہ نجوان نسل کو روزگار کے مواقع فرام اور اس کے ساتھ تنخواہدار طبقے پر ٹیکس جو ہے وہ ختم کیا ہے جو ارمراد یا ہفتہ طبقے پر ٹیکس لگایا جائے اور آپ کو بتاتے چلے کہ جو امیر جماعت اسلامی انہوں نے کہا ہے کہ یہ درنا جو ہے رولپنڈی والا اس کو مختلف پاکستان کے جو علاقے ہیں اس میں بھی کیے جانے کا امکان نہیں ہے اور انہوں نے ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ اگر حکومت جو ہے سنجیدگی نہیں دکھائے گی اور ہمارے کار قرآن گرفتار جس کی فہرش جو ہے وہ پیش کی گئی ان کو فلفور ریانی کی جائے گی تو یہ درنا جو ہے وہ مزید وسیع کیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ تحریک انصاف کا ایک بار پھر حکومت وفاداریت تبدیل کرانے کا الزام اپوزیشن لیڈر عمر ریوب کہتے ہیں پی ٹی آئے ارکان کے ساتھ بس سلوکیاں کی جا رہی ہیں کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے لوگوں کو کہاں غائب کر دیا جاتا ہے حکومت جو کر رہی ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے ان کو شرم نہیں آتی شیخ وقاس اکرم کی والدہ پر بھی مقدمہ درش کر دیا گیا کلپات اجلاس میں آئندہ کے لاحمل کا اعلان کریں گے اسد قیسر نے کہا کہ حکومت کے کریک ڈاؤن کے مضمت کرتے ہیں اچھا سلوک نہیں ہو رہا پارلیمان کی کیا اہمیت رہ گئی ہے ہمارے اکتالیس ایبنیس کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے پانچ اگس کو ملکھر میں بڑی جلسے کریں گے جماعت اسلامی نے سٹینڈ لیا انہیں سپورٹ کرتے ہیں جو یہ ریجیم اس وقت چل رہی ہے فارم سینتالیس کی ان کی ٹوٹل کوشش یہ ہے کہ فوج اور عوام آمنے سامنے ہو اور یہ نقصان پاکستان کو ہوگا پاکستان کو ہو رہے کیونکہ نوے فیصد عوام پاکستان کی وزیر آزم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے لہذا یہ جو لوگ ہیں جس پہ شاباز شریف ہے نواز شریف ہے مریم نواز ہے مسلم لیگ نون کے ہیں وہ سب سے بڑی جماعت کو اور فوج کو اس کے درمیان اور بالخصوص پاکستان کی عوام کو آمنے سامنے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ملک کے لیے نقصان دے ہیں واضح پیغام ہے گورنمنٹ کو کہ آپ ہوش کے نہ خون لو ہمارے ایمین ایز ایم پی ایز اور ہمارے جو سوشل میڈیا کی ورکرز ہیں ان کی اوپل جو کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں ہم سب اس کی بزمت کرتے ہیں اگر آپ ایمین ایز اور ایم پی ایز کو اتنی اس کی توہین اور ڈسرسپیکٹ کرتے ہیں تو پھر اس پارلیمنٹ کی کیا ایسیت ہے تو یہ سرہ سپریم کورٹ کے پیسنے کے بعد ہوا پھر مطالب آئی ہے کہ سپریم کورٹ خود اس کو پر سو موٹو ایکشن لے میں سب یہ پوچھا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ملک اس طرح چلے گا پیگ ایک میں پی ٹی آئی ترجمان راہو حسن اور دیگر کا دوروزہ جسمان در امان منصور کر لیا گیا سید عروبہ کو جوڈیشل کر دیا گیا دوران سمات جج نے راہو حسن سے استفسار کیا کہ راہول نامی شخص کے ساتھ آپ کی چیٹ ہے اس کا اقرار کرتے ہیں راہو حسن نے جواب دیا جی راہول انگلینڈ میں رہتا ہے اس نے گیسٹ سپیکر کے طرح پر بہرین بولایا تھا علی بخاری کے راہو حسن کو مقدم سے ڈسچارج کرنے کے صدا موقع اختیار کیا کہ سارا کیس موبائل فانس پر آکر اک جاتا ہے جب فان ایف آئی اے کے پاس ہیں تو ملزمان کو چھوڑ دیا جائے شیپ شاہی نے موقع اختیار کیا کہ مجھے روزانہ کسی نہ کسی وارچ سپ گروپ میں ایڈ کر دیا جاتا ہے ورچ سپ گروپ میں ہونے کی وجہ سے مجرم نہیں کہا جا ستاروح حسن الزمات دے بنیاد پر آر دیئے موقع اختیار کیا میری ذمہ داری الیکٹرانک میڈیا سے ڈیل کرنا ہے انٹرنیشنل میڈیا زلفی بخاری دیکھتے پی ٹی آئے راہنما راوف حسن اور پی ٹی آئے سوشل میڈیا ایکٹیویس اروبہ قول کو ایف آئی اے نے سلاوہ بات میں ڈیوٹی جج مرید عباس کی عدالت میں پیش کیا ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا کہ ریکارڈ میں ریاست مخالف ویڈیو اس کے ٹرانسکرپ لگائے گئے ہیں مزید ریکاوری کے لیے مزید آٹھ دن کا جسمانی ریمانڈ درکار ہے پی کا ایکس کے تحت تیس دن کا ریمانڈ حاصل کر سکتے ہیں جب تک ملزمان کی کسٹیڈین نہیں ہوگی تو ہم انکوائری کیسے کریں گے جج مرید عباس نے سوال کیا کہ راو فسن کا انڈیا سے ویزا یا ٹکٹ بھی آیا ہے ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی راو فسن کا بھارت سے سفری ٹکٹ آیا ہے جج مرید عباس نے سوال کیا راو فسن صاحب آپ کبھی بھارت گئے ہیں راہل نامی بندے کے ساتھ آپ کی چیٹ ہے اس کا اقرار کرتے ہیں راو فسن نے عدالت کو بتایا جی راہل انگلینڈ میں رہتا ہے اور اس نے گیس سپیکر کے طور پر مجھے دسمبر دوہزر تئیس میں بہرین بلایا تھا میں کنگ کالیج لنڈن کا سینئر فیلو ہوں میری ذمہ داری الیکٹرونک میڈیا سے ڈیل کرنا ہے میرا سوشل میڈیا سے کوئی تعلق نہیں میں سوشل میڈیا ہینڈل نہیں کرتا ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے بتایا کہ روبا پی ٹائے کے ایکس اکاؤنٹ کو ہینڈل کرتی ہے انہوں نے ابھی تک اکاؤنٹ کو سیرنڈر نہیں کیا پی ٹائے وکی نے کہا کہ خاتون ایک ملازم کے طور پر پی ٹائے کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہینڈل کرتی ہے سارا کیس صرف موبائل فونز پر آ کر رکھ جاتا ہے جبکہ سب موبائل فون ایف آئی اے کے پاس ہیں علی بخاری ایڈوکیٹ نے راوف حسن سمیت دیگر گرفتار افراد کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کی استعداہ کر دی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب نے کہا کہ ان چاس لاکھ لوگ انٹرم ٹیکس نون فائلرز ہیں ان کا پورا لائف ٹائل ڈیٹا موجود ہیں انہیں سنٹرلائز طریقے سے نوٹس جاری کریں گے حکومت کی کوشش ہے انیشلی سطح تک ٹیکسس کا بوجھ نہ ڈالا جائے تاجر اور سرمایہ کاروں کے لیے سہولتوں کی فراخمی ترجی ہے ان کے لیے ٹیکس کا نظام آسان کر دیا ہے چین کے ساتھ پانڈا بانڈز پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے آئی ایم ایف ووٹ سے منظوری میں چین ہمیں سپورٹ کریں ہم اس کو ری پروفائل کرنا چاہتے ہیں اس لیے کیونکہ ہم اس وقت ایک آنمی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ایک آنمی کو ریلیف دینا چاہتے ہیں ہم اپنے کنزیومرز کو ٹیرف کے تھرو ہم یہ ریلیف دینا چاہتے ہیں لیکن اٹھ دی سین ٹائم ہم نے آپ کے ساتھ معایدہ کیا ہوا ہے اس میں لیکن دیکھیں یہ بڑا ہی ڈیلیکیٹ ڈیشو ہے آپ کے ساتھ میں معایدہ کل صبح ختم کر سکتا ڈیشو کی ہے ختم کر دی ہے میں نے we move on in life and then what لوکل کوئی انویسٹر ہے یا فورین انویسٹر ہے اگر میں جنہیں لیٹلی آپ کے ساتھ ایک معایدہ ختم کر دوں یہ آگے ہم کیسے چلیں گے there is no plan B چینہ is a strategic partner has always been a strategic partner we see a lot of value in that relationship we look forward to CPAC phase 2 the second partnership that we have is with US and EU has always been there and we are very grateful for that partnership as well کے دو چیزوں میں ہماری بات چیز ہوئی ایک تو یہ ہے کہ امید کیسے کرنا ہے اور اس پہ لگاری صاحب بھی آکے آپ کو اس پہ اور فردر دسکشن کریں گے کہ تیکنکل جو logistical ہے اور جو فنانشل ہے ان ساری چیزوں کو آپ نے کیسے آگے لے کر چلنا ہے یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ہم پول کنورجن کرنا چاہتے ہیں تو اگر وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور ہم بھی اس میں کام کر رہے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے کہ ہم جوئنٹ کام کر کے اس کو آگے لے کر چلیں اور انشاءاللہ اسی پر یہ بات ہوئی ہے مفت بجلی سے مطالق بابا ڈیویگن کا اعلامیہ سامنے آ گیا ہے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ایراکین پارلمنٹ اور بیوروکریٹ کو مفت بجلی کے فراہمی کے خبروں میں کوئی صداقت نہیں کسی بھی پارلمنٹرین کو یا بیوروکریٹ کو مفت بجلی نہیں دی جاتی اور نہیں کسی سرکاری دارے کو بجلی مفت بجلی کی جاتی ہے مفت بجلی سے مطالق بابا ڈیویگن کا اعلامیہ سامنے آیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایراکین پارلمنٹ یا بیوروکریٹ کو مفت بجلی فراہمی کی خبروں میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے کسی بھی پارلمنٹرین یا بیوروکریٹ کو مفت بجلی نہیں دی جاتی اور نہ ہی کسی سرکاری ادارے کو بجلی کے مفت فراہمی کی جا رہے ہیں عوام پاکستان پاٹی کا کے الیکٹرک ہیڈ آفیس کے باہر احتجاجی مظاہرہ جنرل سیکیٹری مفتا اسمائل نے کہا کہ اگر غریب پاکستانیوں کو مفت بجلی نہیں مل سکتی تو کسی کو بھی نہیں ملنی شاہیے نون لیگ اور پیولز پاٹی نے الیکشن سے قبل دو سو سے تین سو یونٹس بجلی فری دینے کے وعدے کیے تھے اگر فری رہی دینی تو نہ دو لیکن ریٹ تو ٹھیک کر لو پہلے میں آپ لوگ سے پوچھ رہوں آپ لوگ سب پاکستانی ہیں سارے کے سارے پاکستانی ہیں آپ کو بجلی فری ملتی ہے تو پھر اگر آپ کو فری نہیں ملتی تو کسی کو فری نہیں ملنی چاہیے یہ بات زلہ ادین بھائی نے کہی تھی کہ مسلم لیگ نے دو سو یونٹ فری کا تھا لیپرز پاٹی نے دو سو نہیں کہا تھا تین سو یونٹ فری کا تھا یونٹ ہم تو فری نہیں مل رہے نہ دو فری لیکن ریٹ تو صحیح لگاؤ ٹیکس تو اس پہ نہ لو اس پہ ٹیکس تو نہ لو ریٹ تو صحیح لگاؤ اوورپنگ تو نہ کرو آپ پہ پتا ہے آپ لوگ کو کتنے لوگوں کا پانچ سو ایک یونٹ کا بھی لاتا ہے کسی کا چار سننے نہ رہے گا نہیں آتا ہے کیونکہ وہ ایک یونٹ بڑھاتے ہیں دیر سے آتے ہیں شام میں آتے ہیں اکتیس میں لے 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 لیتے ہیں سابق وزیرت تجارت گوہر اجاز نے آئی پیس کو کپیسٹی پیمنٹ سے متعلق اعداد و شمار جاری کر دیا درامدی کوئلے والے پاور پلانٹس کو چوراس روپے تین پیسے فیونٹ ادائیگی کی جاری ہے ون پاور پلانٹس کو چوالیس روپے آٹھ پیسے کپیسٹی پیمنٹ کی جاری ہے آپ ریپورٹ دیکھیں کس پرائیوٹ آئی پیس کو کتنی کپیسٹی پیمنٹ سابق وزیر تجارت گوھر اجاز نے اداد و شمار جاری کر دیئے اداد و شمار کے مطابق فرنس آئل والے پلانٹس کو 33 روپے 9 پیسے فری یونٹ ادائیگی ہو رہی ہے ونٹ پاور پلانٹس کو 44 روپے 8 پیسے فری یونٹ کپیسٹی پیمنٹ کی جارہی ہے تھرکول والے پلانٹس کو 16 روپے 7 پیسے فری یونٹ جبکہ غیر ملکی کوئلے والے پلانٹس کو 84 روپے 3 پیسے ادائیگی ہو رہی ہے قدرتی گیس والے پلانٹس کو 5 روپے 5 پیسے اور بگاس والے پلانٹس کو 5 روپے 2 پیسے کپیسٹی پیمنٹ ہو رہی ہے آر ایل اینجی والے پلانٹس کو 19 روپے 8 پیسے ادائیگی ہو رہی ہے اسی طرح سولر پلانٹس کو 29 روپے 5 پیسے فری یونٹ ادائیگی ہو رہی ہے مجموعی طور پر 26 روپے 87 پیسے فری یونٹ کپیسٹی پیمنٹ کی جارہی ہے کپی بے نو مائے واقعات سے متعلق جوڈیشل کمیشن کے قیام کا معاملہ سبائی حکومت نے جوڈیشل انکوائری کے لیے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو سمری بھیجوا دی عدالت کو سمری بھیجوانے سے متعلق قابینا بھی منظوری دیر چکی ہے مزید کیا دیٹیلز ہے صحف شیرانے کی ریپورٹ میں دیکھے خیبر پختنخواہ میں نو مائے واقعات سے متعلق جوڈیشل کمیشن کے قیام کے لیے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو سمری بھیجوا دی گئی ہیں سمری میں صوبائی حکومت نے چیف جسٹس سے نو مائے واقعات سے متعلق جوڈیشل کمیشن کے قیام کے لیے ججس کے ناموں کے اعلان کی استعداد کی گئی ہیں صوبائی وزیر کارون افتاب عالم نے جی این این کے ساتھ ٹلیفوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عدالت کو سمری بھیجوانے سے متعلق کابینہ منظوری دے چکی ہیں ہائی کورٹ کو سمری میک میں انتظام یعنی ارسال کی ہیں تہم ابھی اس میں کوئی پیشرف نہیں ہوئی ہیں وزیر کانون کے مطابق ہمارے بہت سے کارکنان ہیں جن کے قومش ناغدی کارڈ اور پاسپورٹ بلاگ ہیں لہٰذا اصل حقائق جانچنے کے لیے عالی عدلیہ سے درخواست کی گئی ہیں سیب شیرانی جی این این پشاور ناظرین پنجاب میں خوشحال سروی کا آغاز وزیر اللہ مرید نواز کے ہدایت پر صوبے میں ایکنومک ریجسٹری پروجیکٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے وزیر اللہ نے ریپٹی کمیشنرز کو ایکنومک ریجسٹری کی مانیٹرنگ کا ٹاسک بھی دیا ہے ریجسٹری پروجیکٹ کے تحت صوبے بھر میں گھروں کو شمار کیا جائے گا فسی اللہ کی ریپورٹ اسی بارے میں سوشیو ایکنومک ریجسٹری پروجیکٹ میں ہر گھرانے کا معاشی سٹیٹرز درج کیا جائے گا دیہات میں مویشیوں کو بھی شمار کیا جائے گا سوشیو ایکنومک ریجسٹری کے لیے صوبے بھر میں پانچ ہزار ریجسٹریشن سینٹرز قائم کیے گئے ہیں عوام گھر سے پورٹل پر بھی خود کو ریجسٹرڈ کرا سکتے ہیں اور ہیلپ لائن پر بھی رجوع کر سکتے ہیں سوشیو ایکنومک ریجسٹریشن کروانے والے افراد ہی سوشل پروٹیکشن پروجیکٹ کے حق دار ہوں گے ریجسٹرڈ شہری ای بائک روشن گھرانہ سولر پروگرام ہمت کارڈ کسان کارڈ سمیت دیگر سوشل پروٹیکشن پروگرام میں اپلائی کرنے کے اہل ہوں گے ریجسٹرڈ شہری ہیلتھ کارڈ لائف سٹاک کارڈ اور سکولرشپ پروگرام میں بھی اپلائی کرنے کے اہل ہوں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ مصطنت ڈیٹا ہونے سے حق اصل حقدار کو ہی ملے گا اس پروڈجیکٹ سے حکومت کو لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں مدد ملے گی ملک میں مونسون کا طاقتور سپیل جاری ہے گجرات میں موسلہ دھار بارشوں کا پچاس سالہ آریک اور ٹوٹ گیا کشمیر جہلم سے رائے علمکیر میں بھی جل تھا لیک ہو گیا راول پنڈے میں موسلہ دھار بارش کے بعد نالہ لئی بپھر گیا پشاور مردان سوابی چار سدا میں بھی بادل جم کر برسے اور پی ڈی ایم این اکترس جولائے تک تفانی بارشوں کا ایلیر جاری کیا ہے ملک میں برکھا روت بارشوں کا نیا سلسلہ کشمیر اور پنجاب کے بعد خیبر پختونخواہ میں داخل ہو گیا گجرات میں بھی موسلہ دھار بارش سے پچاس سالہ ریک اور ٹوٹ گیا نشبی علاقے زیرہ آب آگے گلیاں اور بازار ندین نالوں کا منظر پیش کرنے لگے پشاور چار سدا مردان اور سوابی میں بھی بادل جم کر برسے جہلوم سرائے آلمگیر اور سیال کورٹ میں بھی بارش کے بعد جلتھ لیک ہو گیا راولپنڈی کے علاقہ سیدپور میں چوراسی گولڑا میں چالیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی مری میں بارش کے بعد نظاریں مزید نکھر گیا مہکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کشمیر خیبر پختونخواہ کے کئی شہروں میں آج مزید بارش کا امکان ہے سندھ کے ساحلی علاقوں جبکہ بلوچستان کے چند مقامات پر بارش کی دوقع ہے بارشوں سے تباہی گجرات کے علاقہ کھٹالا میں مکان کی چھت گرنے سے ایک خاتون جامحق دو افراد زخمی ہو گئے مظفر آباد میں لینڈ سلائڈنگ ایک مکان مکمل منہدم جبکہ دوسرے کو جزوے نقصان پہنچا دوسری جانب کو حالہ مظفر آباد روڈ کو ٹریفک کے لیے بہان لا کیا جا سکا جس سے مقامی لوگوں آر سے یاہو کو مشکلات کا سامنا ہے